بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن اصحاب ہی ومن والاہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انی لا املک لکم درغم ولا رشدہ اکثر یہ سوال لوگ کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے جو آخری پیغمبر پیارے حبیب جناب محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام اور رتبہ عطا کیا ہے علیہ السلام رحمت اللہ وبرکاتہ کیا ہم ان کے مقام میں کچھ بڑھوتری کر سکتے ہیں کچھ زیادتی کر سکتے ہیں یعنی اللہ تعالی کی جانب سے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام اور رتبہ عطا کیا گیا دیا گیا ہے کیا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مقام سے آگے اوپر بڑھا سکتے ہیں کی نہیں تو اس سلسلے میں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ تعالی کو اپنے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جس قدر علفت و محبت تھی اسی حساب سے اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رتبہ نصیب کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام اور رتبہ عطا کیا ہے اور جو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام اور رتبہ اللہ تعالی کی طرف سے مل چکا ہے دیا جا چکا ہے اس سے بڑا مقام کوئی دینے کی طاقت نہیں رکھتا ہے صحیح ہے کی نہیں اس سے اونچا رتبہ اونچا درجہ دینے کی کوئی طاقت نہیں رکھتا ہے کیونکہ اللہ تعالی جانتا ہے کہ ہمارے حبیب کیا ہیں ان کو یہ کس رتبے کے مستحق اور حقدار ہے اور جس رتبے کے مستحق اور حقدار آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہ رتبہ اللہ تعالی نے آپ کو عطا کیا ہے آپ کو نصیب فرمایا ہے میسر فرمایا ہے اس لیے کسی بھی شخص کے لیے یہ جائز نہیں ہے یہ درست نہیں ہے یہ حلال نہیں ہے اور نہ ہی مناسب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے رتبے سے ان کے مقام سے گرائی جائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مقام سے آگے بڑھایا جائے نہ آپ کی مقام میں کمی کی جائے اپنی طرف سے اور نہ ہی اپنی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رتبے پر رکھا جائے اس مقام پر رکھا جائے جو مقام رب دو جہاں نے نہیں دیا ہے صحیح بات ہے کی نہیں جو رتبہ اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیا ہے نہ وہ رتبہ دیا جائے نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح اس سے زیادہ تعریف کی جائے اتنی تعریف کافی ہے ہمارے نبی کے لیے جتنی تعریف اللہ تعالی نے آپ کو آپ کی کی ہے اور نہ ہی آپ کے شان میں غلو کیا جائے حد سے آگے نہ بڑھا جائے آپ کی شان بڑھانے میں حد سے آگے بڑھنے کی کوششیں نہ کی جائے اور اگر کوئی شخص نبی کے شان میں گستاخی کرتا ہے تو اپنی گستاخی کی حیثیت سے یا تو وہ گنہگار ہوگا یا کافر اور مشرق ہوگا اور اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف سے وہ رتبہ دے رہا ہے وہ مقام دے رہا ہے وہ درجہ اور حیثیت دے رہا ہے جس درجہ پر اللہ تعالی نے آپ کو نہیں رکھا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا کیا ہو جائے گا کافر ہو جائے گا دلکل وہ کافر ہو جائے گا میرے بھائیوں ساتھیوں کیونکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف کے اندر بیان فرمایا لا تطرونی کما اطرط النسارہ ابن مریم تم لوگ مجھے اتنا نہ بڑھا دو جس طرح کی نسارہ نے کرسٹنوں نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑھا دیا گویا میرے شان میں تم مبالغہ نہ کرو غلو نہ کرو جو مقام میرے نے مجھے عطا کیا اسی مقام پہ مجھے رکھو اسی درجے پہ مجھے رکھو اسی حیثیت پہ مجھے رکھو میرے مقام میں غلو نہ کرو میرے لطبے کو اپنی طرف سے بڑھانے کی کوشش نہ کرو جس طرح اہل کتاب نے نسرانیوں نے کیا کیا عیسیٰ ابن مریم کو بڑھایا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر ستہتر کا بڑھان فرمایا یا اہل الكتاب لا تغلو فی دینکم اے کتاب والو اہل کتاب سے مراد یہودی اور نسرانی ہے کون ہے کیونکہ وہ ایک آسمانی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں یہودی بھی اور نسرانی بھی تو اے اہل کتاب تم اپنے دین میں حد سے آگے نہ بڑھو یعنی جو تمہارے اوپر تمہارے نبی کے اوپر دین اتارا گیا ہے اسی دین کے دائرے میں تم رہو اور دین میں اپنے دین میں غلو نہ کرو حد سے آگے نہ بڑھو وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ حَق ہی کہو سچ ہی کہو درست ہی کہو اِنَّمَا الْمَسِيْحُ عِيْسَ بْنَ مَرْيَمْ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ يَقِينًا عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلاة والسلام اللہ کے رسول ہے اللہ کے رسول ہے اور اللہ کے کلمہ تو اللہ تعالی نے اس آیتِ کریمہ میں اہلِ کتاب کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے اہلِ کتاب اپنے دین میں حدثیں آگے نہ بڑھو غلو نہ کرو اور اللہ تعالی پر بہتان تراشی نہ کرو تحمد تراشی نہ کرو تحمد نہ لگاؤ اللہ تعالی نے عیسیٰ ابن مریم کو اپنا بیٹا نہیں کہا ہے یہ بات صحیح نہیں اللہ تعالی نے عیسیٰ ابن مریم کیوں کا کہا ہے وہ اللہ کے بندے ہیں اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے کلمہ ہیں اب اگر اے اہلِ کتاب اگر تم عیسیٰ کو اللہ کا کلمہ اللہ کا رسول ماننے کے بجائے تم اللہ کا بیٹا ماننے لگو گے تو تم اللہ پر ناحق تحمد لگاؤ گے اور تم اپنے دین میں کیا کرو گے تمہارے دین میں یہ ہے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں تمہارے لئے جو دین اتارا گیا اس میں یہ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام یہ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے کلمہ ہیں جسے اللہ تعالی نے مریم علیہ السلام کے طرف اتارا تھا تو اسی آیتِ کریمہ سے یہ مسئلہ نکلا کہ صرف عیسیٰ کے بارے میں نہیں ہے سارے لوگوں کو اس بات سے مخاطب کیا گیا ہے کہ اے لوگوں اپنے دین کے اندر غلو نہ کرو اپنے دین میں حد سے آگے نہ بڑھو رسولوں کو سارے رسولوں کو اور خاص طور پر ہمارے پیارے آخری پیغمبر جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالی نے رتبہ دیا ہے جو حیثیت دیا ہے جو درجہ دیا ہے جو مقام دیا ہے اسی مقام پر آپ کو رکھنا آپ کے شان میں عدب و احترام ہے اس مقام سے آپ کو گھٹانا آپ کی شان میں گستاخی ہے اللہ کے دیئے ہوئے مقام اور رتبے اور حیثیت اور درجہ سے اوپر اٹھانا یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کیا ہے گستاخی ہے باس میں آگئے کی نہیں اور ہمارے رسول ہیں کیا آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے رسول آدم کی اولاد میں سے ایک ہیں صحیح ہے کی نہیں آدم کی اولاد میں سے ایک ہیں آپ ماں اور باپ کے ذریعہ جیسے ہم اور آپ ماں اور باپ کے ذریعہ پیدا ہوئے ہیں ایسے ہمارے رسول ماں اور باپ کے ذریعہ پیدا ہوئے ہیں آپ کے ابو کا نام عبداللہ تھا آپ کی امی کا نام آمنا تھا آپ کے چچا کا نام عبد المطلب اور دوسرے چچا بھی آپ کے تھے آپ کے دادا کا نام عبد المطلب تھا آپ اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے ہیں یہ آدم کی اولاد ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بات ایک نہیں آدم کی اولاد ہیں لیکن آپ کا آپ کو اللہ نے یہ رتبہ دیا انا سیدو غلد آدم میں آدم بنی آدم آدم کی اولاد کا کیا ہوں سردار میں آدم کے اولاد میں سے ہوں لیکن میرا رتبہ بڑھا ہوا ہے میں بنی آدم کا کیا ہوں سردار ہوں میں غلد آدم کا آدم کی اولاد کا سردار میرے بھائیو اور دوستو بہت سارے لوگ شانے رسول میں گستاخی کرتے ہیں اور ایک مسلمان کو چاہیے کہ شانے رسول میں کسی طرح کی گستاخی کرنے والوں کو برداشتہ کریں اسے نصیحت کریں اسے سمجھائیں اور شانے رسول میں گستاخی کرنے والوں کو محتور جواب دے حکمت کے ساتھ علم کے ساتھ دلیل کے ساتھ اور برہان کے ساتھ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا اس امت محمدیہ میں جو اس زمانے کے اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے حضرات ہیں چاہے مرد ہو یا عورت کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں ہاں کرتے ہیں اور گستاخ دو طرح سے ہیں کچھ لوگ شانے رسول میں شانے رسالت میں کمیہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو شانے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شانے رسالت میں اضافہ بڑھوتری مبالغہ اور غلو کر کے گستاخیہ کرتے ہیں اور ان کی گستاخیہ بساوقات کفر کے درجے تب پہنچ جاتے ہیں اس کی وجہ سے وہ کافر ہو جاتے ہیں جیسے کی آپ لوگوں نے سنا ہوگا اور پڑھا بھی ہوگا بہت سارے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر نہیں مانتے ہیں معاف کیجئے گا بات آئی کی نہیں ہے کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں تھے بشر کے معنی کیا ہوتا ہے انسان ہمارا یہ دعویٰ ہے ہماری یہ دعوت ہے ہمارے پاس اس بات کی دلیل ہے محکمِ کتاب قرآنِ مقدس سے اور حدیثِ رسولت سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہونے میں مکمل انسان تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل ایک بشر تھے آپ آدمی تھے آپ انسان تھے انسان کے اندر جو بھی خصوصیتیں پائی جاتی ہیں انسان کی جو بھی تعریف آپ کر سکتے ہیں وہ ساری چیزیں ہمارے رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل موجود نہیں چنانچہ انسان آدم کی اولاد کو کہا جاتا ہے صحیح باتیں کی نہیں ہے آپ آدم کی اولاد سے تھے اور آدم کی اولاد کے سردار تھے انسان کھاتا ہے پیتا ہے سوتا ہے جاگتا ہے غمگین ہوتا ہے خوص ہوتا ہے اس کے پاس جسم ہوتا ہے وہ بھولتا بھی ہے یہ ساری چیزیں اللہ کے رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود تھے انسان ہونے میں آپ انسان تھے آپ بشر تھے اور کامل اور مکمل بشر تھے کامل اور مکمل انسان تھے تعجب اگر ہو رہا ہے تو دلیل سنیجئے سورِ قحف کی آیت نمبر ایک سو دس اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ آپ کہہ دیجئے اُنَّمَا آنَا بَشَرُمْ مِتْلُكُمْ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے آپ فرما دیجئے آپ بطلا دیجئے یقیناً میں تمہارے جیسا ایک انسان ہوں انسان ہونے میں تمہارے جیسا ہوں میں بھی تمہارے جیسا ایک انسان ہوں لیکن میرا درجہ انسانوں میں بڑھا ہوا ہے اِنَّمَا يُوْحَا بَشَرُمْ مِتْلُكُمْ يُوْحَا اِلَيَّا اَنَّمَا اِلَٰهُكُمْ اِلَٰهُ وَاحِن میں بسر ہونے کے ساتھ ساتھ رسول ہوں میں تمہارے جیسا ایک بسر انسان ہوں لیکن بسر ہونے میں انسانوں میں میرا رتبہ کیا ہے بلند ہے بالا ہے وہ کیا ہے یُوْحَا اِلَيَّا میری جانب وحی کی جاتی ہے اور کس کی جانب وحی کی جاتی میرے بھائیوں رسول کی رسول کی طرف یہ میرا درجہ الگ ہو گیا انسان ہونے میں ہم انسان ہیں لیکن میرا مرتبہ یہ ہے میرا مقام یہ ہے میری حیثیت یہ ہے میرا درجہ یہ ہے کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے تمہارے پاس وحی گویا میں کیا ہوں رسول کس چیز کی وحی کی جاتی ہے اِنَّمَا اِلَٰهُكُمْ اِلَٰهُ وَاحِد سارے لوگوں کا معبود برحق اللہ رب العالمین اس آیتِ کریمہ میں صاف اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ بتا دو کہ انسان ہونے میں میں تمہارے جیسا ایک انسان ہمارے اور تمہارے میں فرق یہ ہے کہ جو مقام رسالت کا تمہیں میسر نہیں ہوا ہے وہ رتبہ ہمیں نصیب ہوا ہے میرا بھائیوں ساتھیوں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری آیتیں اس طریقے سے مَا لِهَادَ رَسُولُ يَا قُلُوا تَعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقُ اس رسول کفار مکہ کہتے تھے وہ دیکھو یہ محمد اپنے آپ کو رسول کہتا ہے یہ تو ایک انسان ہے کفار مکہ کیا سمجھتے تھے کہ بشر رسول نہیں ہو سکتا یہ تو ایک انسان ہے يَا قُلُوا تَعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقُ فرشتہ نہیں ملا تھا بھیجنے کے لئے رسول بنا کر کے بھیجنے کے لئے تو کفار مکہ کا یقیدہ تھا کہ رسول یہ بشر نہیں ہو سکتا نبی پر ایمان لانے والے امتیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہونے میں ایک انسان ہے کامل انسان ہے لیکن آپ کا رتبہ کیا ہے رسول کا رتبہ ہے نبی کا رتبہ ہے خاتم النبیین کا رتبہ ہے شافع محشر کا رتبہ ہے صاحب حدو قوثر کا رتبہ ہے رحمت للعالمین کا رتبہ ہے آپ کا یہ آپ کا رتبہ بڑھا ہوا آپ کا رتبہ اس حصے سے آپ کا رتبہ بڑھا ہوا کہ آپ کے پاس جبریل امین وحی لے کر کے آیا کرتے ہیں لہذا اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم بشر نہیں تھے تو اس کا یہ عقیدہ غلط ہے خطرناک ہے اور وہ اللہ کی کتاب اور رسول اللہ علیہ وسلم کے سنت اور فعل اور قول اور تقلیل سے جدا بہت سارے لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور سے پیدا ہویا ہے استغفراللہ اور جو یہ عقیدہ رکھے وہ کافر ہو جائے گا جو یہ عقیدہ رکھے وہ کافر ہو جائے گا میرے بھائیوں آپ حضرات جانتے ہیں قرآن میں بھی اس کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اور آپ لوگ سن چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو پیدا کیا کس چیز سے آگ سے فرشتوں کو پیدا کیا کس چیز سے نور سے اور ہمارے رسول وہ ہیں جن کے پاس فرشتے آتے تھے ہمارے رسول وہ ہیں جن کے پاس فرشتے آتے تھے صحیح بات ہے کی نہیں اور انسان کو کس سے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے صحیح بات ایک نہیں انسان کو کس سے پیدا کیا اور ان تینوں مخلوقات کی خلقت کا مادہ الگ الگ ہے انسان مٹے سے پیدا ہوا فرشتے نور سے پیدا ہوئے جنات آگ سے پیدا ہوئے لیکن ان تینوں مخلوقات میں کوئی بھی مخلوق اللہ کے نور سے نہیں پیدا ہوا یہ مانو میرے بھائی اللہ کے نور سے کوئی پیدا نہیں ہوا ہے لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُلَدْ لَا اللہ سے کوئی پیدا ہوا ہے یہ رب دو عالم کی سان ہے یہ اللہ تعالیٰ کی سان ہے لَا رب دو عالم سے کوئی پیدا ہوا ہے ہاں رب دو عالم نے سب کو پیدا کیا ہے لیکن رب دو عالم سے رب دو جہاں سے رب کائنات سے اللہ ارحم الرحمین سے کوئی پیدا نہیں ہوا لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُلَدْ نہ اللہ سے کوئی پیدا ہوا ہے نہ اللہ کسی سے پیدا ہوا یہ ایک مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے تو یہ تینوں مخلوق جن کے خلقت کا مادہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ فرشتے نور سے ابلیس اور اس کی زندیت آگ سے اور انسان مٹی سے یہ تینوں بڑے بڑے مخلوق اللہ کے نور سے نہیں پیدا ہوئے ہیں اور ہمارے رسول کس سے ہے کس سے مٹی سے کیونکہ آدم کے اولاد ہیں بھئے آپ کے ابا کیا تھے آدم کے اولاد تھے کی نہیں آپ کے امی کیا تھی آپ کے دادا کیا تھے کیا کوئی جبریل کا بیٹا تھا اس میں کوئی سرافیل کا بیٹا تھا اس میں کوئی میکائل کا پیدا بیٹا تھا اس میں کیا اللہ کا کوئی بیٹا ہے ہم کرسچن نہیں ہیں ہم نسارہ نہیں ہیں کہ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مان لے عزیر کو اللہ کا بیٹا مان لے نہیں نہیں ہم مسلمان ہیں ہمارے لئے قرآن مجید کتابِ ہدایت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمارے لئے مصالِ راہ تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نوری مخلوق نہیں ہے اللہ کے رسول آدم کی اولاد ہیں اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اللہ کے نور سے پیدا کیے گئے ہیں یہ اللہ تعالیٰ پر بھی تحمت ہے اور رسول پر بھی تحمت ہے بہت بڑی تحمت ہے میرے بھائیو ساتھ بہت بڑی تحمت ہے اور ہم نے ابھی آیت پر کر کے سنایا کہ اے اہلِ کتاب تم اپنے دین میں غلو نہ کرو اللہ پر نہ حق بات نہ باندھو اور عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول اور اس کے کیا ہے کلمہ اور عیسیٰ کے نصالہ کیا کہتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے ایک منگرہت حدیث لوگوں نے گڑھ لیا ہے حد درجہ ضعیف کے ساتھ ساتھ موضوع ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور سے پیدا کیے گئے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے میرے بھائیو ساتھیوں کہ اللہ تعالیٰ نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کا نور کہا ہے ہدایت کا چرام کہا ہے آپ ہدایت کے لئے نور ہیں آپ تاریکی کے لئے ہدایت کا نور لے کر کے آیا ہے جیسے مثال کے طور پر سمجھایا جائے کوکن کی ہاں لڑکا پیدا ہوا بھی حقیقت ہداوت ہم لوگوں کو نہیں ملیا ہے اللہ انہیں توفیق دے آمین اللہ اس بچے کو صالح بنائے آمین گھر میں لڑکا پیدا ہوتا تو کیا کہتے ہیں میرے گھر میں نور اترا ہے کہتے کہ نہیں یعنی ایک روسنی ایک خسی آئی ہے نور نظر بچے کو کہتے کہ نہیں کہتے ہیں آنکھ کی روسنی کہتے کہ نہیں کہتے بھائی میں نور سمجھانا چاہتا ہوں نور نظر کہتے کہ آنکھ کی روسنی تو چشمی کی ضرورت کیا ہے اللہ تعالی نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہا ہے ہدایت کا نور کہا ہے کفر سے نکلنے کا نور کہا ہے صرف سے نکلنے کا نور کہا ہے اور تاریخی سے نکلنے کے لئے نور کہا ہے چنانچہ اللہ تعالی نے فرمایا یا ایوہا نبی اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَدِيرًا وَدَاعِيَنِ اللَّهِ بِإِذْنِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا اے نبی ہم نے تم کو بھیجا ہے گواہ بنا کر خوشخبری دینے والا درانے والا اور اللہ تعالی کی اجازت سے اس کی طرف بلانے والا روسن چراغ بنا کر کے بھیجا ہے یہ روسن چراغ کیا؟ کفر سے نکلنے کے لئے روسن چراغ ہے سر سے نکلنے کے لئے روسن چراغ ہے اور گمراہی کے ادھیرے سے نکلنے کے لئے آپ کیا ہے؟ روسن چراغ ہے اور اللہ تعالی نے اس طرح فرمایا ہے دوسری دگے قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ يَحْدِي بِهِ اللَّهِ سورہ مائدہ کے آیت نمبر پندرہ کے اندر تمہارے پاس اللہ تعالی نے فرمایا تمہارے پاس اللہ تعالی کی طرف سے نور آیا تمہارے پاس اللہ تعالی کی طرف سے وہ نور کیا ہے؟ آگیا اللہ تعالی نے وَكِتَابٌ مُبِينٌ اور واضح کتاب آئی یہی واضح کتاب کو نور کہا گیا کیونکہ عربی کا قائدہ عطف اور معطوف کا ہوتا ہے عطف اور معطوف عطف کا حکم وہی ہوتا جو معطوف کا ہوتا وہ تو عربی کا قائدہ ہے عربی کا قائدہ لوگ جان جائیں تو قرآن کو سمجھنے میں آسانی ہوگی اللہ تعالی نے کہا تمہارے پاس اللہ تعالی کی طرف سے نور آیا وَكِتَابٌ مُبِينٌ اور وعدِ کتاب ہے اور وہ کتاب مُبین کونسی ہے وعدِ کتاب کونسی ہے؟ قرآنِ مجید یہاں نور سے مراد اللہ کے رسول کی ذات نہیں ہے یہاں نور سے مراد وہ کتاب مجید ہے وہ کتاب مُبین ہے جو اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا یہدی بھی اللہ اس کتاب کے ذریعہ اللہ جسے چاہتا ہے عدائے تو اللہ کے رسول اسلام بشرت تھے اللہ کے رسول اسلام آدم کی اولاد میں سے ہیں لیکن آپ کا رتبہ ہے کہ آپ آدم کی اولاد کے ذردار ہیں اللہ کے رسول اسلام نور ذاتی طور پر جسمانی طور پر جسمانی طور پر آپ نور نہیں ہے آپ کی ذات نوری مخلوق نہیں ہے ہاں آپ کو جو کتابِ ہدایت ملی ہے کتابِ مُبین جو ملی ہے جو قرآن ملا ہے جو رب کا پیغام ملا ہے وہ نور ہے جو دعوت آپ کو ملی ہے جو ذمہ داری آپ کو ملی ہے وہ نور ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ یہ ہمارے لئے نور نہیں ہے میرے بھائیوں ساتھ لوگ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ لوگ اس طرح سے بھی گستاخی کرتے ہیں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفع اور نقصان کے مالک ہیں لہذا ہر فریاد انہی سے پوری کی جا سکتے ہیں چنانچہ آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا جانا بھی ہوگا کہ بہت سارے قوالیاں گاتے ہیں کیا قوالیاں بھرد جھولی میری یا محمد لوٹ کر ہم نہ جائیں گے خالی اور کچھ لوگ تو اتنا گھناونا کستاخانہ شیر پڑتے ہیں شان رسول میں اس کو بانو میں کہتے ہیں ناتے رسول کہتے ہیں بیقوف لوگ اللہ کے پلڑے میں وحدت کے سوا کیا ہے لینا ہے ہمیں جو کچھ لے لیں گے محمد سے اللہ کو رکھ دیا سائیڈ میں اس شیر میں اللہ کے پلڑے میں وحدت کے سوا کیا ہے لینا ہے ہمیں جو کچھ لے لیں گے محمد سے اس شیر میں اللہ کو سائیڈ میں کر دیا گیا ہے میرے بھائیو ساتھی اس شیر کا جو مضمون ہے یہ اگر کوئی عقیدہ رکھے وہ مومن ہو سکتا وہ مسلمان ہو سکتا میرے بھائیوں تحقیق کرو اگر میری بات پر یقین نہیں ہے تو مرو تو مسلمان ہو کے مرو کافر ہو کے نہ مرو مشرق ہو کے نہ مرو بدعاتی ہو کے نہ مرو نبی کی سنت کا پیروکار بن کر کے مرو اور تحقیق کرو اور چھانبین کرو اللہ کے پڑھنے میں خالی وحدت ہے سارا اختیار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے دے دیا ہے اگر سارا اختیار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دے دیا تھا تب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے سورہ عراف کے 188 نمبر آیت میں یہ کیوں یہ کیوں اعلان کروا رہا نبی پاک سے اگر ہمارا عقیدہ یہ ہے ہمارا آستہ یہ ہے کہ ہمیں جو کچھ ملنا ہے محمد حسن سے ملنا ہے نفع نقصان کے وہ مالک ہیں برکت اور بے برکتی کے وہ مالک ہیں لڑکے اور لڑکی دینے کا اختیار انہیں ہیں دنیا اور کائنات چلانے کا اختیار اگر ہم ہی مانتے ہیں اللہ کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تو سورہ عراف کی آیت نمبر 188 مجھے سمجھاؤ مجھے بتاؤ اس کی تفسیر آپ دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتا قُل اِن دی لَا أَمِلِكُ النَّفْسِ نَفْعًا وَلَا دَرَّ کہہ دو اے میرے حبیب اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے قرآن کی آیت ہے کیا ہے وَمَنْ أَزْلَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا کلام پاک سے سچی کتاب کوئی نہیں ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ کہتا قُل آپ کہہ دیجئے اے پیارے حبیب سب لا أَمِلِكُ مَنْ مَالِكُ نَفْسِ اپنے لئے مَنْ اپنے لئے مَالِكُ نہیں ہوں کسی نفع اور نقصان کا سبحان اللہ مَنْ اپنے لئے مَالِكُ نہیں ہوں نہ کسی نفع کا یعنی میرے اختیار میں نہیں ہے میرے بس میں یہ نہیں ہے میری طاقت میں یہ نہیں ہے کہ میں اپنی ذات کو کوئی نفع پہنچا سکوں یا میں اپنی ذات کو کسی نقصان سے بچا سکوں قرآن تو کہتا ہے کہ نبی کہہ دو کہ میں کسی اپنے لئے نفع نقصان کے مالک نہیں ہوں تو تمہارے لئے کسی مالک ہو سکتا ہوں اور آپ کہتے ہو کہ اللہ کے پردرے میں وحدت کے سوا کیا ہے لینا ہے ہمیں جو کچھ لے لیں گے محمد سے آپ کہتے ہو وہی جو مستوی عرش تھا خدا بن کر استغفراللہ اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفی بن کر استغفراللہ اس سیر کا مطلب جانتے ہو وہی جو مستوی عرش تھا خدا بن کر یعنی جو عرش پر براج مان تھا مصطفی تھا اللہ کی حیثیت سے اب وہ مدینے میں اتر پڑا ہے مصطفی بن کر دوبار دوبار کفر ہے کی نہیں بہت بڑا کفر ہے کی حصہ بڑھ کے کوئی کفر ہو چا تھا گویا عرش پر مصطفی یہی پیارے حبیب تھے توبہ توبہ ہمارے حبیب کے سامنے اگر اس طرح کے اسعار پڑھنے والے اس زمانے میں بھی ہوتے تو ان کے ساتھ ہمارے رسول وعی سے ہی جہاد کرتے جیسے ابو جہل سے جہاد کیا تھا جیسے ابو لحب سے جہاد کیا تھا بات صحیح کی نہیں ہے ہمارے نبی یہ برداشت کر سکتے ہیں کی ہمارے نبی کے سامنے ان کو ان کے رب کے درجے پر رکھ دیا جائے توبہ توبہ استغفراللہ برداشت کریں گے میرے بھائیو کریں گے برداشت پھر بھی یہ بیقوف لوگ کہتے ہیں کہ دامن پکڑ کے مچل جائیں گے ان کو تو دامن کا دیدار بھی نہ سنے ہوگا جو یعقیدہ رکھے گا جو یعاستہ رکھے گا اللہ تعالیٰ قل لا املکو نفسی ذرن نفعن ولا ذرن اینہ بے پاس ہوں آپ کہہ دیجئے میں نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں اپنے اللہ ما شاہ اللہ سوائے اتنا جتنا اللہ چاہے سوائے اتنا جیسے مثال کے طور پر آپ کہیں بھائی میں اپنے لئے خوراک کا مالک نہیں ہوں سوائے اس کے جتنا اللہ چاہے اب اللہ روٹی خوراک دینا چاہے گا تو آپ کو وہ چیز مل جائے گی گوش دینا چاہے گا تو اللہ تعالیٰ وہ چیز فراہم کر دے گا لیکن آپ بساتے خود اپنے لئے روزی اتارنے پیدا کرنے کے مالک ہیں ہے کوئی یہی اللہ اینسا اللہ تو اللہ کے رسول کی اختیار میں اللہ کے اختیار کا کوئی بھی حصہ نہیں ہے میرے بھائیوں ساتھوں نفع نقصان کا مالک دینے لینے کا مالک کون ہے اب اگر کوئی شخص اللہ کو نفع نقصان کا مالک یا نفع نقصان پہچانے والا مانتا ہے تو نبی کے شان میں غلو کر کے آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے ہوئے مقام اور رتبے میں آگے بڑھاتا ہے اور ایسا عقیدہ رکھنے والا دین محمد سے نکل جائے گا بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں اور عقیدہ بھی رکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر طرح کے غیب کا علم تھا ہر طرح کے غیب کا علم تھا میرے بھائیوں ساتھیوں غیب کا علم یہ اللہ کا حق ہے اللہ کی صفت ہے علام الغیوب ہر طرح کے غیب کا جاننے والا اور غیب کا علم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے سوائے اس غیب کے جو اللہ تعالیٰ بذریے وحی کسی کو بتا دے جیسے اللہ کے رسول نے بتلایا ہے کہ ہر ایک کے قبر میں منکر اور نقیر آئیں گے یا ہم لوگوں کے لئے غیب کھنا اللہ کے رسول کے لئے بھی غیب تھا اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ کو بتلایا حدیث کے شکل میں صحابے کرام نے نقل کیا ہم بھی جان گئے اللہ کے رسول نے بتلایا جنت میں یہ ہوگا جہنم میں یہ ہوگا آخری زمانے میں اس طرح کے فتنے ہوں گے ہے نا تو غیب کا علم علام الغیوب ہر طرح کے غیب کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو اب جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمارے رسول کو بھی ہر طرح کے غیب کا علم تھا اور ہے تو وہ قرآن کا کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں کہلوایا کہ کہہ دو وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ اگر مجھے علم غیب ہوتا اگر میں غیب جانتا وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ اگر میں غیب جانتا لَسْتَقْتَرْتُمْ مِنَ الْخَيْرِ تو میں اور زیادہ خیر و بھلائی کے کام کرتا وَمَا مَسْسَنْ يَسُو اور مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی پھر اللہ کے رسول آقام صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مقام بتا رہے ہیں اپنی حیثیت بتا رہے ہیں اپنا رتبہ اپنا درجہ بتا رہے ہیں اِنْ اَنَا اِلَّا نَذِيرٌ میں صرف گرانے والا ہوں میں رب کا پیغام پہنچانے والا ہوں میں نبی ہوں اللہ تعالیٰ کے دیر سے جو خبر ہمیں ملتی ہے وہ صرف میں خبر پہنچانے والا ہوں میں رسول ہوں اللہ تعالیٰ جو میسج دیتا ہے مجھے اپنے بندوں تب پہنچانے کا وہ میسج میں پہنچانے والا ہوں میں صرف گرانے والا ہوں اللہ کے عذاب سے اور بشیر ہوں خوش خبری دینے والا ہوں اللہ کی نعمت کا لقومی یؤمنون مومن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول نے سب کو در آیا ہے سب کو خوشخبریاں سنائی ہیں برو کا حال یہ ہوگا بد کا حال یہ ہوگا لیکن لقومی یؤمنون اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مومن قوم کے چونکہ آپ کے درانے سے آپ کے خوشخبری دینے سے فائدہ مومن لوگ ہی اٹھائے ورنہ آپ سب کے لئے بشیر ہے آپ سب کے لئے نظیر ہے درانے والے خوشخبری دینے والے ہیں لیکن اس روسن چراغ سے اس درانے والے نبی سے اس خوشخبری دینے والے رسول سے فائدہ کون زیادہ اٹھاتا ہے مومن لوگ اس لئے اللہ تعالیٰ نے کہا تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بھی واضح طور پر بتلا دیا کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غیب لہذا میر بھائیو آج کے سوال کا جواب کہ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو مقام رتبہ ملا ہے کیا آپ کو اس کے مقام سے آگے بڑھایا جا سکتا ہے نہیں آگے بڑھانے والا یا گنہگار ہوگا یا کافر ہوگا ہمارے رسول اللہ کے نبی ہیں اللہ کے رسول ہیں رسولوں میں سب سے مقرب ہیں ولیوں میں سب سے مقرب ہیں اللہ کے ساری مخلوقات میں اللہ تعالیٰ کے سب سے برگزیتا اور مقرب اللہ کے بندے ہیں اللہ کے رسول ہیں اللہ نے آپ کے اوپر وحی کیا ہے اللہ نے آپ کو بصیر کہا ہے اللہ نے آپ کو سراجم منیرہ کہا ہے اللہ نے آپ کو نظیر کہا ہے اللہ نے آپ کو رحمت العالمین کہا ہے اللہ کے رسول اکرمز کو صفات عزمہ اور صفات قبران مرسر ہوگی اللہ کے رسول صاحبِ حدو کو اتر ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے جو مقام ارتبہ دیا اسی مقام پہ رسول کو رکھا جائے گا نہ رسول کے مقام دیئے ملے ہوئے مقام سے اوپر اٹھانے کی کوشش کی جائے گی اور نہ نیچے گرانے کی کوشش کی جائے گی اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے آخری پیغمبر پر مر مٹنے والا پک کا سچا مومن امتی بنائے آمین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے والا بنائے آپ کی دعوت کی حفاظت کرنے والا بنائے آپ کی سنت کی حفاظت کرنے والا بنائے آپ پر اتارے گئے دین کی حفاظت کرنے والا بنائیں آپ پر اتارے گئے قرآن کی حفاظت کرنے والا بنائیں آپ پر زیادہ سے زیادہ ضرور پڑھنے والا مومن بندہ بنائیں اور جب موت آئے تو ایمان کی حالت میں موت آئے اور قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک خانتوں سے حدیق و فرہ پر جامعہ کو اثر پینے کی توفیق ہے فرمائیں ہمارے لئے ہمارے حق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صفاعت کرنے کی اجازت عطا فرمائیں آمین وصلی اللہ وسلم على نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآخر دعوان عریق